اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ہیئر پروٹین ٹریٹمنٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو ہیئر پروٹین ٹریٹمنٹ سے پہلے جو ہے ہم ہیڈ پہ آئل مساج کریں گے اور آئل جو ہم آلیو آئل آم جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے وہ یوز کریں گے ہمیشہ پروٹین مساج سے پہلے ہم نے ہیڈ پہ جو ہے وہ آئل مساج دینا ہوتا ہے اور بہت اچھی طریقے سے جڑوں میں تیل کو پینیٹریٹ کرنا ہوتا ہے اس تمام تیل کے مساج کو تقریباً آپ نے ففٹین منٹس کا ٹائم دینا ہے اور تیل جو ہے وہ روٹس کے اندر آپ نے جہاں جہاں اس کلیپ پہ ڈرائنس اور جہاں جہاں آپ کے بال روکھیں ڈرائی ڈیمیج ہوتے ہیں اس پہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بہت جو چمپی والا مساج ہوتا ہے نا وہ والا کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب آپ تیل کا مساج بہت اچھی طریقے سے کریں گے اور اس کا آدھا گھنٹہ اپنے ہیئر میں پینیٹریٹ ہونے دیں گے تو آپ کے جو روٹس ہوتے ہیں جن کو بہت عرصے سے غزہ نہیں ملی ہوتی وہ تھوڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پروٹین ٹریٹمنٹ کے بعد بہت ہی زبردست قسم کا ریزلٹ آتا ہے ہیڈ آئل مساج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بالوں کو کروانا ہے واش اور واش آپ کسی بھی شیمپو سے کروا سکتے ہیں ہم لوگ سریوکسل کا شیمپو یوز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ میں یہ لاریل کا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ سریوکسل ہے یہ شیمپو آپ اچھے طریقے سے بالوں کے اندر مساج کر کے سارا تیل آپ نکالیں گے ایک ایک بالوں میں آپ نے شیمپو کرنا ہے اور شیمپو جو ہے وہ آپ نے ٹو ٹائمز کرنا ہے تاکہ جتنی بھی آئل یا گریس یا جو بھی بالوں میں ابھی آپ نے تھوڑے در پہلے لگایا ہے وہ اچھی طریقے سے واش ہو جائے بالوں میں فرس ٹائم جب آپ شیمپو کر رہے ہوں گے تو آپ نے ایک ایک بال اٹھانا ہے اور اس کے اندر سے لے کے باہر تک آپ نے اس میں شیمپو کا مساج دینا ہے کہ اچھی طریقے سے جتنا تیل ہے وہ بالوں میں سے اچھی طریقے سے دھل جائے فرس ٹائم جب ہم شیمپو اچھی طریقے سے کر لیں گے اور بالوں کو اچھی طریقے سے واش کرا دیں گے تو پھر دوسری دفعہ ہم دوبارہ تھوڑا سا شیمپو لیں گے ایک فنیشنگ کے لیے کہ ہمیں میکشیور ہو جائے کہ اب بالوں میں کسی قسم کا کوئی آئل وغیرہ نہیں ہے تو دو دفعہ شیمپو کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے بالوں میں تیل لگایا ہوتا ہے اور جب ہم تیل لگاتے ہیں وہ بھی آلیو آئل تو وہ اتنی جلدی بالوں سے نکلتا نہیں ہے بالوں میں سے تیل نکالنا بہت ضروری ہے سکلپ کو کلین کرنا بہت ضروری ہے کسی قسم کی کوئی ڈسٹ مٹی یا جو بھی ہے وہ آپ کے سر میں نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہم بنائیں گے ایک پروٹین ماسک پروٹین ماسک کے لیے جو جو میں چیزیں یوز کر رہی ہوں وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہم نے کون سی چیز کتنی ڈالی یہ سلکی کول کا ہیئر پروٹین ماسک ہے یہ بھی آپ کو لاہور بیوٹی کالیج سے مل جائے گا اور اس کی قیمت ہے ساڑھے آٹھ سو روپے یہ آپ نے لینا ہے ایک سپون اور یہ آپ نے ڈال دینا ہے اپنے باول میں اس کے بعد آپ کے پاس کسی بھی برینڈ کا کوئی بھی سیرم ہونے چاہیے میں بریموٹ کا یوز کر رہی ہوں وہ بھی میں ڈالوں گی ایک سپون اور اس کے بعد آکسیجننگ سیل جو ہے اس کا بریموٹ کا ہی پروٹین ہے وہ بھی بالوں کے لیے بہت زبردست ہے وہ بھی میں ایک سپون ہی ڈالوں گی یہ تمام چیزیں جو تینوں چیزیں ہیں یہ ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اچھا ہیئر ماسک سیرم اگر آپ کے پاس جو ہے یہ آکسیجن سیل نہ ہو تو ضروری نہیں ہے آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں آپ دو چیزوں سے بھی پروٹین بنا سکتے ہیں تو یہ ایکٹیو آکسیجن سیل ہے یہ بھی آپ کو بریموٹ میں مل جاتا ہے اور کافی لوگوں کے پاس تو ان کے سلون میں یہ موجود بھی ہوتا ہے اب یہ تینوں چیزیں ہم نے ایک ایک چمچ لینی ہے اور ان تینوں چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور پھر دس سے پندرہ منٹ کا آپ نے بالوں میں دینا ہے مساج یہ جو ہم نے مکسچر بنایا ہے اس کو ہم نے روٹس پہ نہیں لگانا مٹ ٹو اینڈ لینڈ پہ لگانا ہے اور اچھے طریقے سے بالوں میں ایک ایک بال کو کھول کے آپ نے یہ بالوں کے اندر جو ہے وہ پینٹریٹ کرنا ہے جہاں سے ہمارے بال بہت زیادہ ڈرائے فریزی اور بہت ہی زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں اس حصے پہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے ہاتھوں کے ذریعے اچھے طریقے سے پینٹریٹ کرنا ہے کہ بالوں کے اندر یہ بہت اچھی طرح سے جبز ہو جائے اور آپ کے بالوں کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت زیادہ سمودھ ہو جائے یہ پورا مٹیریل آپ نے جتنی دیر اس کو پینٹریٹ کرنا ہے تقریباً ففٹین منٹس آپ کو اس مٹیریل کو پینٹریٹ کرنے میں لگیں گے اور اس کے بعد آپ کو مزید سلکی سمودھ بال اگر چاہیے تو پھر ہم اس کے اندر دیں گے سٹین اگر کسی کے پاس ہیڈ سٹیمر ہے تو وہ سٹیمر کو آن کر کے اپنے کلائنٹ کو بٹھا دے اگر کسی کے پاس سٹیمر نہیں ہے تو وہ سمپل پانی گرم کرے اچھے طریقے سے اس میں ٹاول ڈپ کرے اور بالوں میں سٹیم دے دیں دو سے تین منٹ اگر آپ کے گھر میں مایکروویو ہے تو آپ ٹاول کو گیلا کر کے مایکروویو میں دو منٹ گھما کے اپنے ہیڈ پر ٹاول کو ریپ کر لیں تو اس سے بھی آپ کے بالوں میں بہت ہی اچھے طریقے سے سٹیم آ جائے گی اب دیکھیں اس پورے پروٹین کو میں نے اچھے طریقے سے لگایا اور اب ایک ایک بال میں میں اچھے طریقے سے مساج کر رہی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو میں پندرہ منٹ تک مساج کر دی رہا ہوں یہ تو ویڈیو فارورڈ ہے لیکن جب آپ اس کو پورا ٹائم دے کے کریں گے تو آپ کو بہت ہی زبردست ریزلٹ ملیں گے اور یہ تقریباً مہینے میں ایک دفعہ آپ کروا سکتے ہیں خود بھی گھر میں کر سکتے ہیں سالون سے بھی کروا سکتے ہیں جیسے آپ لوگ ایزی ہوں جیسے آپ لوگ کرنا چاہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پروٹین کا اچھے طریقے سے جب مساج ہو جائے گا تو ہم گرم پانی میں ٹاول ڈپ کر کے اس کو دیں گے اس ٹیم اس ٹیم سے اس کے جو پورس ہوتے ہیں سر کے جو بند ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جس سے ہمارے بال ڈرائی ڈیمیج ہوتے ہیں ان کو پروٹین نہیں مل رہا ہوتا وہ سارے کیوٹیکلز ہمارے اوپن ہو جاتے ہیں اور ہمارے بالوں میں ایک جانس ہی آ جاتی ہے اور بہت اچھا ایک ٹیکسچر بالوں کا ہمیں ملتا ہے اور اگر ہیر کی کیر کرتے رہیں تو پھر بال ہمارے اچھے رہتے ہیں ایک ٹاول ہم نے لیا گرم پانی میں اس کو ڈپ کیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے ہیٹ کے اوپر رکھ دیا اس سے کیا ہوگا کہ گرم پانی کی جتنی سٹیم ہوگی وہ سر کے اندر چلی جائے گی جب ٹاول تھنڈا ہو جائے گا تو ایک دفعہ پھر میں اس کو ڈپ کر کے اس کے اوپر سٹیم دوں گی تاکہ اس کو جو ہے سٹیم اچھے طریقے سے بالوں میں لگ جائے اور مطلب بالوں کا جو پروٹین ہے اس کا جو ہے ریزلٹ مجھے اچھا مل جائے پانی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اس لئے بہت دھیان سے ہم نے سٹیم دینی ہے ایسے نہیں کہ فورا ہم اٹھائیں اور فورا گرم گرم پانی کلائنٹ کے سر پر ڈال دیں ایسا نہیں کرنا آپ نے بہت احتیاط اور دھیان سے یہ کام کرنا ہے کیونکہ پانی کا جو اس وقت ٹیکسچر ہے وہ مطلب بہت زیادہ گرم ہے اور میں اس کو چیک کر کر کے کہ بہت زیادہ اس کو سٹیم نہ لگے ایک دفعہ میں نے چیک کروں گی کہ وہ ٹاول تھنڈا ہو گیا ہے تو میں باول کو لا کے گرم پانی میں اپنے ٹاول کو پھر ایک دفعہ دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے اس کے بالوں میں دو سے تین منٹ کی سٹیم ہو جائے جب سٹیم پوری ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو کروائیں گے واش اب اس کے بال بیفور آپ نے دیکھے ہیں کہ کافی زیادہ ایک تو کٹنگ بھی نہیں ہوئے کافی زیادہ پتلے بھی ہیں ڈرائی بھی ہیں جس پہ ابھی ہم نے ایک دن پہلے جو تھن ہیئر والی سٹائل کی ویڈیو بنائی تھی یہ اسی کے بال ہے اب آج میں آپ کو ویڈیو میں یہ بال واش کرانے کے بعد ہلکی سی ٹریمنگ بتاؤں گی کہ اس طرح کے بالوں میں کس طرح سے آپ والیوم دے سکتے ہیں ٹریمنگ کٹنگ جس کو آپ بولتے ہیں کہ بالوں کی لیندھ بھی نہ جائے اور بال بہت اچھی طریقے سے کٹ بھی جائے اور بالوں میں والیوم بھی آ جائے اس ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ اس کی کٹنگ بھی دیکھیں اور بلو ڈرائی بھی دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے بہت ڈیٹیل میں سارا ٹریٹمنٹ بھی کیا ہے اور ساری کٹ کے ساتھ بلو ڈرائی سیٹنگ بھی کیے کہ آپ بالوں کی لکھ کو کس طرح سے چینج کر دیتے ہیں اچھا پروٹین ٹریٹمنٹ ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہے اگر کسی نے کوئی کٹ وغیرہ نہ کروانا ہو آپ کے کلائنٹ نے تو آپ اس کو جسٹ پیڈل ڈرائی کر دیں یا بلو ڈرائی کر دیں یا بال سکھانے کے بعد آئرن کر دیں تو آپ کے کلائنٹ کا کام یہیں پر ختم ہو جائے گا اب ہم اس کو جو ہے بالوں کو چھتنا سے دھولانے کے بعد اس کو کریں گے ٹاول ڈرائی کہ اب ہم نے ہلکا سا جو ہے وہ ٹاول ڈرائی دینا ہے فول نہیں سکھانا اور اس کے بعد ہم نے اس کو کرنی ہے کٹنگ کٹنگ جو ہے میں اس کی سینٹر پارٹنگ سے کروں گی دو حصوں میں بالوں کو ایکولی ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو لوگ ابھی میرے چینل پر نیو ہیں میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو جا کے دیکھیں میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو ہیئر کٹ سکھائیں میکپ سکھایا ہے ہیئر سرائل سکھائیں ٹریٹمنٹ سکھائیں فیشل سکھائیں اچ این ایوریتنگ میرے چینل پر موجود ہے جو کام ہم اپنے سالون میں کرتے ہیں وہی کام میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے فرنٹ سے بیک تک میں نے سیدھی مانگ نکالی اور بیک سے سارے بال اٹھا کے میں فرنٹ پر اٹھا کے لے آنگی اور سارے بال آگے لا کے میں نے جسٹ ایک انچ کا بال جو ہے وہ میجرمنٹ کر کے اس کی اچھی سیٹ ٹریمنگ کر دینی ہے بال بہت کم ہے اس لیے ہم نے کٹنگ کی بہت زیادہ جو ہے وہ کھچ مچ نہیں کرنی بس ہلکا سا ٹریم دینا ہے تاکہ بالوں میں ایک مجھے والیوم آ جائے اور جو نوکے وغیرہ ہیں وہ ٹریم ہو جائے سیم اسی طریقے سے دوسرے سائٹ سے بھی بیک سے سارے بال اٹھائیں گے فرنٹ پر لے کے آئیں گے اور فرنٹ پر لاکے اس کو کر دیں گے ٹریمنگ یہ جو ہے لیئر کی ٹریمنگ ہوتی ہے لیئر میں اس کا بال کٹا ہوا ہے جب ہم لیئر کی ٹریمنگ کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں اب فرنٹ پر تھوڑا والیوم دینے کے لیے میں اس کا فلک کاٹوں گی فلک کی بھی مجھے کسی نے فرمائش کی تھی مجھے یاد نہیں ہے کس نے کیے لیکن یہ ایک جو ہم ہر کٹ میں فلک دیتے ہیں اسی طریقے سے آئی برو کی نوک سے ہم نے ایک پارٹنگ کرنی ہے کلائنٹ سے پوچھ لینا ہے وہ رائٹ سائٹ رکھتا ہے یا لیفٹ سائٹ رکھتا ہے اسی حساب سے ہم نے سیلیکشن کرنی ہے اور بیک پر سارے بال پیچھے کی طرف کر دینے ہیں اور ایک باکس ہمارے سامنے آ جائے گا اس میں ہم نے سلانٹ میں جو کٹنگ کرنی ہے وہ فلک کٹنگ کرنی ہے تاکہ فرنٹ پہ تھوڑا سا بالوں میں والیوم آ جائے اب اس کی میں نے سلانٹ میں بال اٹھانے اور لائٹ سی ٹریمنگ کرنی ہے میں نے بہت کم بال کٹے تھے کیونکہ مجھے اس کی ایک تو بال کم ہے اگر میں زیادہ کٹ دیتی تو مزید اس کے بال کم ہو جانے تھے ہلکی سی اس کی میں نے فلک رکھ رکھ کے اس میں گائیڈ لائن کے ساتھ ٹریمنگ کر دی تاکہ اس کی ایک لک بہت اچھی سی بن جائے اب اس کٹنگ کو کرنے کے بعد ہم اس کا کریں گے بلوڈ رائے اور بلوڈ رائے سیٹنگ کے بعد آپ کو لک دکھائیں گے کہ کیا بن رہی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ کے لئے کافی ہیلپ فل ہوگی اور ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی ہمیشہ کی طرح اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کر دیجئے گا اچھا بلوڈ رائے برش کا بھی کافی لوگوں نے پوچھا دیکھیں یہ بلوڈ رائے برش پروفیشنل برش ہے اور یہ جہاں سے سالون کی پروفیشنل چیزیں ملتی ہیں وہیں سے ملتا ہے اور یہ چیزیں روز خریدنے والی نہیں ہوتی کہ مجھے اس کے تازے پرائز یاد ہوں تو آپ مارکٹ سے جائیں اور اچھے سے بلوڈ رائے برش جو مطلب ایک برش 800-800 تک کا مل جاتا ہے اچھی کالیٹی کا وہ آپ لوگ بائی کر لیں بلوڈ رائے جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ 2000 وات کا ہے اور وہ سالون میں پروفیشنلی یوز ہوتا ہے وہی والا تقریباً سب کے پاس ہوتا بھی ہے لیکن گھر میں جو لوگ جن کا پالر نہیں ہے ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پروفیشنلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سالون والوں کے پاس پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں اب میں اس کا لیئر کا انورٹ کا بلوڈ رائے کر رہی ہوں جس طرح کا میں نے کٹ کیا اس کے ساتھ بلوڈ رائے سیٹنگ دوں گی تاکہ اس کے بالوں میں ایک اچھا سا والیوم آ جائے اور بالوں کا ٹیکسچر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے بعد کافی سموتھ ہو چکا تھا کافی فائن بال ہو گئے تھے اور بالوں میں شائن بھی آگئی تھی اور بالوں کا جو کلر کا ٹیکسچر تھا وہ بھی بڑا خوبصورت ہو گیا تھا ایک ایک جو ہے انچ کی لیئر میں نے اٹھائی اور ساتھ ساتھ بلوڈ رائے کیا ہے اچھے طریقے سے بالوں کو ڈرائے کیا ہے پھر تمام بالوں کو جب ڈرائے ہو جائیں گے بلوڈ رائے کے ساتھ برش کے ساتھ میں نے انورٹ اس کو جو ہے راؤنڈ کرنا ہے اور پھر ڈرائے سے اس کی ایک اچھی سی سیٹنگ دے دینی ہے بلوڈ رائے کرنے کا جو پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جس طرح کا کٹ کرتے ہیں اسی حساب سے آپ نے بلوڈ رائے کرنا ہوتا ہے انورٹ آوٹ ورڈ یہ آپ کی چوائیس ہوتی ہے بس آپ کو برش کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائے چلانا آنا چاہیے اصل ٹیکنیک یہ ہوتی ہے اب آپ یہاں دیکھیں کہ میں نے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو ہیئر کٹ بھی دکھا دیا پروٹین بھی دکھا دیا اس کو ہیئر سوا بھی کہتے ہیں پروٹین بھی کہتے ہیں اور یہ اس کے کٹ کے بعد اس کی ہم نے بلوڈ رائے کے بعد لک بنائی بیک کا بلوڈ رائے بھی سیم اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے ہم نے وہ کیا ہے آپ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کہ ڈرائے اور برش کو ہم نے کس طریقے سے ساتھ چلانا ہے اور ساتھ چلانا آنا بھی چاہیے یہ ایک پروفیشنل کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ڈرائے اور برش خود چلائے ملکہ کوئی دوسرا بندہ ڈرائے پکڑے ایک بندہ برش پکڑے اس طریقے سے نا جب سالون میں آپ کام کر رہے ہوتے تو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا لیکن جب آپ گھر کے اندر کر رہے ہیں تو وہ سب چل جاتا ہے لیکن سالون میں آپ کو پتا ہے آج کل ہر بندہ ماشاء اللہ سے ایکسپورٹ ہے اور جو سالون نہیں بھی چلا رہے وہ بھی ماشاء اللہ ایکسپورٹ ہے تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم مطلب ایک پروفیشنلی سالون لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں تو پھر بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ ایک ایک چیز نوٹس کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو کام بھی آتا ہے یا نہیں آتا کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ باہر ملکوں میں تو عورتیں خود ہی اپنا سارا کچھ کر لیتی ہیں بلو ڈرائی بھی سٹائلنگ بھی ان کو کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کہیں جائیں اور جا کے کام کرویں تو ہمیں بھی کچھ اس طرح سے ہی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کام خود بخود کر لیں اور بہت اچھی طریقے سے کر لیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو کافی لوگوں کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوگی اور کافی لوگوں کو اس میں کچھ نیا بھی سیکھنے کے لئے ملا ہوگا کافیوں کو آتا بھی ہوگا تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں جس نے بھی ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیوٹیشن کا کام ہے اس کے حوالے سے اچھی سی گائیڈ لائن مل جائے تینکیو سو مچ دیکھیں یہ اس کا فائنل ریزلٹ اور بچی ہماری خوش ہو گئی تھی ہمیشہ ہیر سٹائل بناتے ہیں آج ہم نے اس کو آئل مساج کے ساتھ پروٹین کر دیا ماشاءاللہ سے بال اس کے اب ہیلدی ہی لگ رہے تھے